دوستو اگر آپ بھی یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے موبائل نمبر سے کتنے انسٹارام کاؤنٹ بنے ہوئے ہیں یا پھر کتنے انسٹارام کی آئی ڈی بنی ہوئے ہیں تو آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جو موبائل نمبر ہے اس سے آپ نے آج تک کتنے انسٹارام کاؤنٹ بنائیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے موبائل نمبر سے کافی سارے انسٹارام کاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا یوزرین بھی بھول جاتے ہیں اور اس کا پاسوٹ بھی بھول جاتے ہیں تو آج گی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ کیسے پتا لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جو موبائل نمبر ہے اس سے آپ نے آج تک کتنے انشٹارام کاؤنٹ بنائے اور آپ نے اپنے موبائل نمبر سے جیتنے بھی انشٹارام کاؤنٹ بنائے ہوگی اگر آپ ان میں سے کسی بھی انشٹارام کاؤنٹ کو لوگن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لوگن بھی کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے اس کا پاسوڈ بھی چینج کر سکتے ہیں تو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جو موبائل نمبر ہے اس سے آپ نے آج تک کتنے انشٹارام کاؤنٹ بنائے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے انشٹارام کاؤنٹ میں جانا ہے اور انشٹارام کاؤنٹ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو کورنر میں اپنے انشٹارام کی پروفائل پک دکھائے دے گی آپ کو اس میں جانا ہے اور اس میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو اوپر 3 لائن دکھائے دے گی آپ کو 3 لائن میں جانا ہے اور 3 لائن میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پر سب سے اوپر setting and privacy والا option دکھائے دے گا یہاں سے آپ کو setting and privacy میں جانا ہے اور setting and privacy میں جانے کے بعد آپ کو نیچے scroll down کرنا ہے تو نیچے scroll down کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر last میں add account والا option دکھائے دے گا آپ کو add account میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر 2 option دکھائے دیں گے تو یہاں سے آپ کو login والے option پر click کر دینا ہے اور اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن جائے گا اور آپ کے موبائل میں پہلے سے جتنے بھی انشٹائرام کاؤنٹ لوگن ہوگے تو وہ سارے کی سارے انشٹائرام کاؤنٹ آپ کو یہاں پر دکھائے دیں گے اور یہاں پر آپ کو لاسٹ میں دو اپچن دکھائے دیں گے سوچ اکاؤنٹ اور سائن اپ تو یہاں سے آپ کو سوچ اکاؤنٹ والے اپچن پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک اپچن دکھائی دے گا get help with لوگن آپ کو اس میں جانا ہے اور اس میں جانے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن جائے گا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ایمیل ایڈرس اور موبائل نمبر اور آپ اپنی ایمیل ایڈی کے تھوڑی پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی جو ایمیل ایڈی ہے اسے کتنے انسٹارام کاؤنٹ بنے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے اپنے موبائل نمبر کے تھوڑی پتہ لگا سکتے ہیں جیسے میں اپنے موبائل نمبر سے پتہ لگانا چاہتا ہوں کہ میرا جو موبائل نمبر ہے اس سے کتنے انسٹار آم کاؤنٹ بنے ہوئے ہیں تو میں یہاں پر اپنا موبائل نمبر ڈال دیتا ہوں اسی پرکار آپ کو یہاں پر اپنا موبائل نمبر ڈال دینا ہے اور موبائل نمبر ڈالنے کے بعد آپ کو نیکٹ پر کلک کر دینا ہے اور نیکٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے موبائل نمبر پر ایک کوڈ آئے گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے لوگ ان کوڈ سینٹ تو اسی پرکار آپ کے موبائل نمبر پر ایک کوڈ آئے گا تو چلی میں یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کر لیتا ہوں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتا ہے کہ میرے موبائل نمبر پر کوڈ آ چکا ہے تو اسی پرکار آپ کے موبائل نمبر پر ایک کوڈ آئے گا اور اس کے بعد آپ کو کوڈ ڈال دینا ہے اور کوڈ ڈالنے کے بعد آپ کے موبائل نمبر پر جتنے بھی انسٹارام کاؤنٹ بنے ہوں گے تو وہ سارے کی سارے انسٹارام کاؤنٹ آپ کو یہاں پر اس طرح سے دیکھنے کو مل جائیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتا ہے کہ میرے موبائل نمبر پر دو انسٹارام کاؤنٹ بنے ہوئے ہیں تو اسی پرکار آپ کے موبائل نمبر سے جتنے بھی انسٹارام کاؤنٹ بنے ہوں گے تو یہاں پر آپ کو سارے کی سارے اکاؤنٹ دکھائے دیں گے اور آپ جس بھی اکاؤنٹ کو لوگن کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے اس کو لوگن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے اسٹارام کاؤنٹ کا پاسٹوڈ بھی چینج کر سکتے ہیں تو دوستو آپ بھی اسی طریقے سے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جو موبائل نمبر ہے اس سے کتنے اسٹارام کاؤنٹ بنے ہوئے ہیں